ریڈیوز رنبش اردو کہان میں پاکستانی فورسز پر بم حملہ دشت میں پاکستانی فورسز کا چھاپا چار افراد جبری لاپتہ کوئٹا متحدہ عرب امارات کے نیشنل ڈے پر لاپتہ راشد حسین کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ بلوچ خواتین اور بچوں کی اغوا روکنے کے لیے حکمت عملی ترطیب دینے کی ضرورت ہے اللہ نظر بلوچ بلوچ خواتین دہشت گرد ہے زیالانگو کی حرزہ رسائی سیاسی و سماجی حلقوں کی شدید مظامت طلبہ اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کر کے جامع بلوچستان جیسے واقعات روکے بی ایس سو آزاد کیچ تیل ڈپو میں آتش زدگی کئی دکانیں گاڑیاں تباہ دو افراد زخمی پنجگور میں فائرنگ اور قلعہ سیف اللہ میں سڑک حادثے میں دو افراد حلاق تین زخمی دس دسمبر عالمی انسان حقوق کے دن لاپتہ سندھیوں کے لیے احتجاج کیا جائے گا وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ سندھ میں کم عمر بچی غیرت کے نام پر سنگسار شمالی وزیرستان میں فائرنگ ایف سی حلکار حلا پی ٹی آئی کے رہنما حامد خان کی پارٹی رکنیت معطل افغانستان خوست میں ڈران حملہ چھے افراد حلا ایران عام انتخابات کے لیے ریجسٹریشن شروع لندن بریج حملہ ذمہ داری دائش نے قبول کر لی ڈانلڈ ٹرمپ مواقضے کے دوران پیش نہیں ہوں گے وکیل اردن، روس، بہارت، امریکہ، تینس اور برکین آف آسو میں روڈ حادثات اور فائرنگ کے واقعات میں درجن افراد حلاق و زخمی گلبل وارمنگ کے اثرات تباکن ہوتے جا رہے ہیں اقوام متحدہ شامی فوج کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے ثبوت موجود ہے امریکہ ایراک نجف میں ایرانی کونسل خانہ ایک بار پھر نظراتش اسرائیلی وزیر دفاع کا الخیل میں یہودی بستی بسانے کا حکم شام ادلب میں جنگ بندی ختم تازہ جھڑپوں میں ستر افراد حلاق یہ تیزارن بلوچ اور اب خبریں تفصیل سے پیش کریں گے دوستن مراد بلوچ کوہلو کے علاقے کہان میں پاکستانی فورسز کی ایک گشتی ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد نے بم سے حملہ کیا ہے ابتدائی طور پر حملے کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی ہیں قابض پاکستانی فوج نے کیشت کے علاقے دشت میں مختلف علاقوں دشت پنودی مچات اور باہوٹ چات میں آپریشن کر کے چار افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دوران آپریشن پاکستانی فورسز نے گھروں میں توڑ پوڑ کر کے خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا ہے حراست بعد لاپتہ کیے جانے والے افراد کی شناخت یاسین ولد ٹھیکدار احمد وارث ولد ابراہیم محمد ولد آدم اور حلیم ولد محمد کے ناموں سے ہوئی ہے کوئٹہ میں متحدہ عرب امارہ سے لاپتہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ سمیت دیگر بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی قیادت وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائز چیئرمن ماما قدیر بلوچ اور بلوچ ہیومان رائٹس آرگنیزیشن کی چیئر پرسن بی بی گل بلوچ نے کی مظاہری نے لاپتہ افراد کی تصاویر اٹھا کر متحدہ عرب امارات اور پاکستانی حکومت کی بلوچ دشمن پالسیوں کے خلاف نعرے لگائے اس موقع پر مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی لوائکین سے اظہار یک جہتی کرنے کے لیے احتجاج میں شرکت کی لاپتہ راشد حسین کے لوائکین نے مظاہرے میں ان کی متحدہ عرب امارات سے جبری گمشدگی اور بعد اظام پاکستان منتقل کیے جانے کے حوالے سے تفصیلات بتائے کہ 22 جون 2019 کو غیر قانونی طور پر بغیر سفری دستاویزات کے راشد حسین کے تمام انسانی حقوق کو سلب کر کے خفیہ طور پر پاکستان کے خفیہ اداروں کے حوالے کر کے عالم انسانی حقوق کی سریحن خلاف فرضی کی گئی جس کے خلاف آج متحدہ عرب امارات کی ارتالیسویں یوم آزادی کے دن جب وہ اپنی آزادی کا جشن منا رہے ہیں تو ہم احتجاج کے ذریعے انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی عمل کا مرتقب ہو کر راشد حسین کو موت کے موں میں دھگے لیا ہے مظاہرے میں آوارن سے گمشدگی بعد لیویز حکام کے ذریعے منظریاں پر لائے جانے والے بلوچ خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا مظاہرے کے دوران سبی سے پانچ سال سے جبری طور پر لاپتہ چنگیز جکرانی ولد محمد خان جکرانی کے والدہ بھی بےوش ہو گئی وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے رہنما ماما قدیر بلوچ اور راشد حسین کے لوائکین نے مطالبہ کیا کہ لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کر کے انہیں ملکی قوانین کے تحت سزا دی جائے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے آواران واقعے میں خواتین کو دہشت گرد قرار دینے اور ان سے اصلہ برامدگی کی پاکستانی فوج کے موقف پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح پاکستان اپنی جنگی جرائم کو نہیں چھپا سکتا ان نہیتے خواتین کو کئی چشمدید گواہوں کے سامنے پاکستانی فوج نے گسیٹ کر حراست میں لے کر آواران کے مرکزی قیم منتقل کیا اور کئی گھنٹے حب سے بیجا میں رکھ کر انہیں ذینی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا پھر عوامی دباؤ کے پیش نظر ایک بند کمرے میں چند ہتھیار خواتین کے سامنے رکھ کر تصاویر لے کر انہیں میڈیا کی زینت بنایا گیا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات نئی نہیں ہے ہمارے بچے بچیاں اور عورتیں کہیں بھی محفوظ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ جہد آجوئی میں مصرف جماعتوں کو بھی اپنے پالیسیوں میں ترمیم کر کے عورتوں کی اغوا گرفتاری اور گمشدگیوں کو روکنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیع کرنا ہوگا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم دشمن کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھیں دوسری طرف بیس سالہ تجربے نے واضح کر دیا ہے کہ ہماری جنگی قوانین اور بلوچ اقدار پر یک طرفہ عمل درامت کو پاکستانی فوج ہماری کمزوری سمجھ کر اب ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا کہ اس طرح کے واقعہ سے ان لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے جو بلوچ کا نام لے کر نام شہرت کماتے ہیں مگر ایسی گھڑی میں خاموش رہ کر استعمائی تظلیل پر گویا اپنی رضا مندی کا تاثر دے رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ بلوچ قوم جس کسی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے تو اسے گرا کر ڈھیر کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتی اللہ نظر بلوچ نے آزادی کی تحریک میں شامل بلوچ قوم کی تمام قوتوں سے اپیل کی ہے کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر بلوچ خواتین کی عزت کو تار تار کرنے کی پالیسیوں پر پاکستان کے خلاف سخت رد عمل دکھائیں بلوچستان کی کٹ پتلی صوبہ وزیر داخلہ زیار لانگو نے کہا ہے کہ آواران سے گرفتار ہونے والی چاروں خواتین سرمچاروں کے لیے سہولت کاری کا کام کرتے تھے گرفتار خواتین سے اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے اور اب گرفتار ہونے والی خواتین ڈپٹی کمیشنر آواران کے زیر حراست ہیں جن کے خلاف آئی فائی اردرج کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جبکہ بلوچ سیاسی اور سماجی حلقوں نے اس بیان کی شدید مضمت کی ہے دوسری طرف بلوچ خواتین کی جبری گمشتگی اور بعد آزان دہشت گرد قرار دیے جانے کے رد عمل میں مضمتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی چیرمین سہرہ بلوچ نے آواران اور ڈیرہ بگٹی سے بلوچ خواتین کی اغوانما گرفتاری اور سہورت کاری کے الزام لگانے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے عامال نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شمار ہوتے ہیں بلکہ ایسے واقعات انسانی سماج اور سماجی اقدار کی شدید ترین خلاف ورزی ہے سہرہ بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مظلوم اقوام سے تعلق رکھنے والی خواتین اپنے حقیقی دشمن کو پہچان کر تمام قبائلی زنجیروں کو توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کو یقینی بنائیں اور استحصالی نظام کو ختم کر کے ایک نئے بلوچ سماج کی تعمیر کو ممکن بنانے کی جدوجہد کریں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں آواران سے بلوچ خواتین کو لاپتہ کرنے اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں لیکن گزشتے دنوں آواران میں بلوچ روایات کے برخلاف جھوٹے اطلاعات کی بنیاد پر غریب گھرون سے تعلق رکھنے والے غریب بلوچ خواتین کو لاپتہ کرنے پھر ڈرامائی انداز میں مقدمات قائم کرنا بلوچ روایات کے خلاف ہے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے جبکہ نیشنل پارٹی کے صوبائی بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچ خواتین کو لاپتہ کرنے کے بعد ان کو گھناؤنے انداز سے اسلاح و بارود کے ساتھ تصویر کھینچ کر منظریاں پر لانا قابل مضمت ہے اس طرح کے منفی عمل سے بلوچستان میں غم و غصے کی تشویش پائی جاتی ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں رونما ہونے والا سکینڈل تاریخ کا بدترین واقعہ ہے اور بلوچستان یونیورسٹی سینڈی کیٹ اجلاس میں سکینڈل کے حوالے سے ایجنڈے شامل نہ کرنا باعث افسوس ہے بی ایسو آزاد کی ترجمہ نے طالب علمون سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کیس کو دبانے کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد و یک جہتی کا مظاہرہ کریں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا قیلہ کمہ کیا جا سکے کیج کے علاقے تمپ میں ایک پٹرول کے ڈپو کے قریب کھڑی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے جس سے ڈپو ایک میوزک سینٹر اور ایک سٹیشنری سمیت سات دکانیں دو گاڑیاں اور ایک موٹر سائیکل جل گیا ہے ڈپو میں کام کرنے والے دو افراد بھی جلس گئے ہیں پنجگور کے علاقے گچک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت امیر ولد بشیر کے نام سے ہوئی ہے جبکہ قلعہ سیف اللہ کے علاقے نسائی میں کرولہ گاڑی اُلٹنے سے ایک شخص موقع پر ہلاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں جنہیں کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کی جانب سے دس دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر سندھ بھر سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کراچی پریس کلب پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں سندھ کی تمام سیاسی سماجی اور قوم پرس جماعتوں سمیت انسانی حقوق اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں اور کارکنوں سے بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی ہے بندوبستی پاکستان سندھ کے ظلہ دادو میں ایک کم سن بچی کو مبجینہ طور پر غیرت کے نام پر سنگ سار کر دیا گیا ہے مقامی پولیس نے لڑکی کا نماز جنازہ پڑھانے والے پیش امام سمیت لڑکی کے والدین کو گرفتار کر لیا ہے سنگ ساری کا واقعہ واہی پاندی تھانے کے حدود کھیرتر کے پہاڑی علاقے میں سندھ اور بلوچستان کے سرحدی گاؤں شاہی مکان کے قریب پیش آیا ہے واہی پاندی تھانے نے سنگ سار کیے جانے والے لڑکی کی قتل کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کر لیا ہے بندوبستی پاکستان خیبر پختوں خوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں فرنٹیر کور کی ایک چوکی پر مسلح افراد کے حملے میں پاکستانی فورسز کا ایک اہلکار حلاق جبکہ دو زخمی ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آئمہ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ بیان کے مطابق مسلح افراد نے شمالی وزیرستان میں ایف سی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ فیرنگ کے تبادلے میں دو مسلح افراد بھی مارے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی پالیسی کے خلاف بیان بازی پر سینئر سیاستدان حامد خان کے رکنیت معتل کر دی ہے ذرائق مطابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ہدایت پر حامد خان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی نے چارج شیٹ میں کہا ہے کہ حامد خان نے میڈیا میں پارٹی پر غلط الزامات لگائے ہیں جس سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے افغانستان کے صوبہ خوست کے ظلہ علی شیر کے ایک گھر کو امریکی فوج نے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں ایک خاتون اور دو بچے شامل ہیں افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ گھر میں تین طالبان کمانڈر چھپے ہوئے تھے ایران میں آئندہ پارلیمانی انتخابات کے لیے امیدواروں کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے یہ انتخابات 21 فروری 2020 کو منعقد ہوں گے یہ اعتدال پسند اور اصلاح پسند دھڑوں کی عوامی مقبولیت کا بھی ایک امتیان ہوں گے ان انتخابات کے نتیجے میں معارضے وجود میں آنے والی پارلیمان مئی میں اپنے کام کا آغاز کرے گی لندن بریج پر چاکو سے حملے کی ذمہ داری عالمی دہشتگرد تنظیم دائش نے قبول کر لی ہے یاد رہے دو روز قبل لندن بریج کے قریب ایک چاکو بردار شخص نے حملہ کر کے دو افراد کو ہلاک اور تین کو زخمی کر دیا تھا بعد میں پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو ہلاک کر دیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے خلاف معاخضے کی سماعت میں شرکت نہیں کریں گے امریکی ایوان صدر وائٹ ہاؤس کے وکیل پیٹ سیپلونی نے ایوان نمائندگان میں جوڈیشری کمیٹی کے ڈیموکریٹک چیرمن کو لکھے گئی خط میں یہ بات کہی ہے اردن میں ایک گھر میں آگ لگنے سے تیرہ پاکستانی تاریکین وطن حلاق اور تین زخمی ہو گئے ہیں اردن کے سیول ڈیفینس حکم کے مطابق آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے تاہم آگ پر کابو پا لیا گیا ہے روس کے علاقے سائیبیریا میں ایک مسافر بس دریا میں گر گیا ہے جس سے انیس افراد حلاق اور اکیز زخمی ہو گئے ہیں روسی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ سائیبیریا کے مشرق میں پیش آیا جہاں ایک مسافروں سے بھری بس بے کابو ہو کر پل سے نیچے ایک جمع ہوئے دریا میں جا گری بھارتی ریاست تامل نادو میں بارشوں کے باعث ایک کمپاؤنڈ کی دیوار گھروں پر گرنے سے پندرہ افراد حلاق ہو گئے ہیں تامل نادو سمیت بعض ریاستوں میں چند روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث چنائی سمیت متاثر علاقوں میں اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں مغربی افریقہ کے ملک برکینہ فاسو میں چرچ پر شدت پسندوں کے ایک حملے میں چودہ افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق شدت پسندوں نے نائجیریا کے سرحد کے قریب برکینہ فاسو کے قصبے ہنٹو کورا کے ایک پروٹیسٹنٹ چرچ میں سنڈے سروس کے دوران داخل ہو کر فائرنگ کی امریکی شہر نیو ائرلینز میں فائرنگ سے دس سفرہ زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے دو زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ فرنچ کورٹر میں پیش آیا واضح رہے فرنچ کورٹر سیاہوں کا مشہور مرکز ہے افریقی ملک تیونس کے شمال میں واقعے علاقے امدون میں ایک بس کے خوفناک حادثے میں چھبیس افراد حلاق ہو گئے ہیں تیونس کے وزارت داخلہ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ پہاڑی علاقے میں حادثے کا شکار ہونے والی بس ایک نیجی ٹریول کمپنی کی تھی اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل اینٹونیا گوٹیرس نے گلوبل وارمنگ کی تباکن اثرات سے خبردار کیا ہے جو انسانیت کے لیے خطرہ بن چکی ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ عالمی بہران ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہان سے واپس ہی ممکن نہیں گوٹیرس کے مطابق ماہولیہ سے متعلق سنگین بہرانات پہلے سے کہیں زیادہ تقرار کے حامل محلق اور تباکن ہو چکے ہیں امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس اس بات کی ثبوت موجود ہیں کہ شام میں بشار الاسد حکومت کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر کے جرنگی جرائم کی مرتقب ہوئی ہے بیان کے مطابق کیمیائی مواد کا بطور ہتھیار استعمال ہماری جدید تاریخ میں خوفناک حلاکتوں اور زخمی حالتوں کا سبب بن رہا ہے عراقی جنوبی شہر نجف میں اتوار کو ایک مرتبہ پھر ایران کے کونسل خانے میں آتش زدگی کی اطلاع سامنے آئی ہے الاربیہ نیوز کے مطابق کونسل خانے کی جانب محکم ہے شہری دفاع کی گاڑیاں جاتے ہوئے دیکھی گئی ہیں واضح رہے اس سے پہلے بھی نجف میں گزشتہ بودھ کو بھی حکومت مخالف مظاہری نے ایرانی کونسل خانے کو آگ لگا دی تھی اسرائیل کے نئے وزیر دفاع نے فلسطین کے مغربی کنارے کے علاقے میں واقع شہر الخلیل میں حکام کو ایک نئی جہودی بستی کی تعمیر کے لیے منصوب برندی کا حکم دے دیا ہے اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب اسرائیل میں اپریل کے بعد تیسری پارلیمانی انتخابات کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں شام کے شمال مغربی صوبہ ادلب میں اسدی فوج اور باغی گروپوں کے درمیان گزشتہ دو روز میں جڑپو میں کم سے کم ستر افراد ہلاک ہو گئے ہیں برطانیہ میں شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق کے سربراہ رامی عبد الرحمن نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا ہے کہ ادلب میں اگست میں روز کی سالسی میں جنگ بندی کی سمجھوتے کے بعد یہ سب سے خونریز لڑائی ہے آپ سن رہتے ہیں ریڈیو زرنبش عوضوں سے خبر ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اور باخبر رہیں دنیا سے